خاص طور پر جو اللہ نے عورت کو بنایا ہے تو اس کو شیشے سے تشبیح دی گئی ہے قواریر کیا ہے وہ؟ قواریر تو یہ بھی میں لفظ کی دلالت سے بات کر رہا ہوں پڑھوی بات نہیں شیشے میں دو عیب ہیں ذرا سی ٹھیس لگے تو لکیر پڑ جاتی ہے باقی کسی چیز کو جو سے مرضے لیکن شیشے پہ ذرا سی ٹھیس آئے لکیر پڑ جاتی ہے اور دوسرا عیب کیا ہے ٹوٹ جائے یہ واحد چیز ہے شیشہ یہ ٹوٹنے کے بعد جڑتا ہے بغیر چیز کو جوڑ لگایا جا سکتے اس کو جوڑ نہیں لگ سکتے اس کو دوبارہ پٹے میں ڈالا جائے گا دوبارہ اس پروسس سے گزارا جائے گا پھر یہ جڑ سکتے ویسے نہیں جڑ سکتے تو لفظ حاضحی میں اشارہ ہے کہ دعوت محبت کا کام کہ تمہارا معاملہ انسانوں کے ساتھ ہے اور انسانوں کے دل اور پھر اللہ نے دل کو بھی شیشے سے تشبیح دی المصباح فی زجاجہ کہ مصباح ایمان زجاجہ دل تشبیح کیا ہے شیشہ پھر اس میں عورت کا دل اور زیادہ نرم و نازک ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ دلداری کی فطری ضرورت ہوتی ہے میں قربان جاؤں اللہ کے نبی پر کہ کیا بات حضرت عائشہ سے کی کہ عائشہ جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے موتی اچھی لگنے لگتا ہے اللہ کی قسم یہ دلداری کے لئے تھا جس ہستی نے اللہ کو دیکھا ہو آپ کی حدیث سے مبارک میں نے پڑھی ما تزووشتو میں کہت سنا بھی چکا ہوں وما زووشتو الا بیوحین من السما نزل بیہی جبریل کوئی شوق کی شادی نہیں سب وحی کی شادی ہیں پیارم مجھے تو موتی اچھی لگنے لگ گئی کتنے بڑی دلداری ہیں تو لفظ حاضحی میں یہ اشارہ ہے کہ دعوت کا جو کام ہے نصیحت یہ میٹھے بول اور محبت سے ہی ہوتا ہے اس میں شدیت اور سختی آئے گی تو کام نہیں ہوگا آگے تمہارا شاگرد ہو تمہاری بیوی ہو تمہارا بیٹا ہو بیٹی ہو بھائی ہو نوکر ہو کوئی بھی ہو وہ ہمارے نا مولی یوسف کے بچوں نے بلہ رکھا ہو گئے چھوٹا سا بڑا پیارا سا تو میں کہنے لگا رات بیٹھے دیکھے اس کو تو پہچان نہیں کوئی نہیں کتھا بڑی جلدی پہچان لیتا ہے کہ با 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 بڑی پہچان انہوں نے کہا کیسے کعبی آپ کو بتاتا ہمارا ایک نوکر ہے محمد حسین تو دو تین دفعہ جب ہم گاؤں گئے تو اس نے محمد حسین نے اس کو پکڑ کر پنجرے میں ڈالا اور پھر وہ پنجرہ ہم گاڑی میں رکھتے ہیں پھر وہ وہاں لے جاتے ہیں پھر وہاں سے پنجرے میں ڈال کے ادھر لیاتے ہیں تو وہ ایسا نا سویا ہوا تھا تو ہم بلا رہے تھے وہ کوئی نہیں فیرس اس کا نام ہے وہ متوجہ ہی نہیں تھا ایسے بجید تو اس نے کہا یوسف نے کہا محمد حسین کو بلاؤ تو محمد حسین کو بولایا تو وہ یوں پڑا ہوا تھا ایسے جو ہی اس نے دیکھا تو اس نے دوڑ لگا اور جا کر وہ صوفوں کے پیچھے چھک گیا مجھے وہاں سے یہ آیت کا سبق مل گیا جانور بھی محبت کرو جو اس سے سختی کرے تو وہ کیسے بھاگتا ہے تو میں اپنے بچوں کے ساتھ سختی کروں یا بیوی کے ساتھ سختی کروں تربیت کے عنوان پر یا میں بڑا استاد بن گیا انتوشہ گردوں کی تربیت کروں یا کسی بھی لائن سے جب اللہ بڑائی دے دیتا ہے تو وہ اس کو نہ اوروں کے اصلاح کا شیطان چکر ڈال دیتا ہے ہاں زیگی محبت کا راست